بسم اللہ الرحمن الرحیم میت نائنٹھ کلاس ایکسرسائز نمبر 5.2 کا یہ لیکچر نمبر 6 ہے فیکٹریزیشن اف ڈی ٹائر اے ایکسکیر پلس بی ایکس پلس سی انٹو اے ایکسکیر پلس بی ایکس پلس دی پلس کے ڈی ایسٹوینٹس یہاں پر یہ دو ویلیز آپس میں ملٹیپل ہو رہی ہیں تونوں کوارڈرٹک ایکسپریشنز ہیں ڈی ایسٹوینٹس اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ اے ایکسکیر پلس بی ایکس اس میں بھی موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے یعنی یہ پہلی جو ہے اے ایکسکیر پلس بی ایکس دونوں میں سیم ہوگی کونسٹنٹ نمبر دونوں میں ڈی ایسٹوینٹس ہوگا ڈی ایسٹوینٹس جب اس ٹائپ کے کوئیسٹنز ہوں گے تو ہم ان کو سول کرنے کا آئی طریقہ سیکھیں گے تو کوئیسٹن نمبر 4 ہے جس میں فرس پارٹ ہمیں دیا گیا ہے ایکسکیر پلس 5 ایکس پلس 4 انٹو ایکسکیر پلس 5 ایکس پلس 6 اور یہ مائنس 3 ہے دیا سکیرٹس یہ جو ہے 5,4,5,6 یہ پوسٹری بھی ہو سکتے ہیں نیکٹری بھی ہو سکتے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دونوں میں ایکسکیر پلس 5 ایکس موجود ہے یہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے ہم اس کو لیٹ کر لیں گے لیٹ y is equal to ایکسکیر پلس 5 ایکس جب ہم نے اس کی دیگہ پر y پوٹ کر دیا تو یہ بن گیا y پلس 4 جب اس کی دیگہ پر ہم نے y پوٹ کیا تو یہ آگیا y پلس 6 اور یہ مائنس 3 ہے یہ دونوں پہلے سی فیکٹرز ہیں لیکن یہ مائنس 3 اس میں سے چونکہ ہو رہا ہے اس لیے ہمیں جو ہے ان کو دوبارہ ملٹیپل کر کے دوبارہ سے فیکٹرز بنانے ہوں گے چونکہ یہ مائنس 3 جو ہے اس کی فیکٹرزیشن کو خراب کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے ان کو پہلے ملٹیپل کریں گے y کو y سے ملٹیپل کیا y سکرز اگیا y کو 6 سے ملٹیپل کیا 6 y آگیا 4 کو y سے ملٹیپل کیا 4 y آگیا 4 کو 6 سے ملٹیپل کیا 24 آگیا یہ y سکرز musun دونوں 양 ASP دونوں کے علامتیں ایک جیسی ہیں اےڈ کریں گے وہی علامل لگائیں گے یہ آگیا 10 y یہ دونوں کے علامتیں مختلف ہیں بڑی میں سے چھوٹی کو مائنس کریں گے اور بڑی رقم کا سائن لگائیں گے تو یہ آگا ہے پلس ٹوئنٹی ون اب یہ قوارڈٹیک جو ہے وہ ایکشن بن گئی ہے in terms of y y میں یہ ایک قوارڈٹیک ہے دیویس ٹوئنٹس اب اب غور کریں تو اس کے ہم فیکٹرز بنا سکتے ہیں ہم نے یہ ٹوئنٹی ون کو لیا تو ون ٹوئنٹی ون is equal to ٹوئنٹی ون اور ٹو پہ یہ ڈبائیڈ نہیں ہوتا ہے ٹوئنٹی ون دیویس ٹوئنٹس اب اب غور کریں اگر ہم ان دونوں نمبرز کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس ٹین آتا ہے ان دونوں کو ملٹیپل کریں تو ٹوئنٹی ون آتا ہے جب یہاں پہ دونوں پلس کی لامتے ہوں تو یہ دونوں ہی جو terms ہمارے پاس پلس کی آئیں گے تو دیویس ٹوئنٹس ہمارے پاس یہ جو ٹین ہے یہ ہم نے ٹو پارٹس میں ڈبائیڈ ہو گیا ایک بن گیا پلس کا 3y اور پلس کا 7y دیویس ٹوئنٹس اب اب غور کریں باہر والی دونوں ویلیس کو ملٹیپل کریں گے تو ٹونٹی ون وائسکیر آئے گا اور میڈل والی دونوں ویلیس کو ملٹیپل کریں گے تو تب بھی پلس ٹونٹی ون وائسکیر آئے گا پہلی دو ویلیس میں سے y کومن آ گیا تو بریکٹ میں آ گیا y پلس 3 ان دونوں میں سے 7 کومن آ گیا تو بریکٹ میں آ گیا y پلس 3 اب ایک دفعہ ہم نے وائی پلس 3 لکھ دیا اور ایک دفعہ وائی پلس 7 لکھ دیا اب جو چیز لیٹ کی ہوتی ہے وہ آنسر میں نہیں آتی لہٰذا ہم وائی کی جگہ پر پٹ کر دیں گے x square پلس 5 x تو ہم نے وائی کی جگہ پر لکھے x square پلس 5 x تو یہ آگے x square پلس 5 x پلس 3 اور یہاں پر آگے x square پلس 5 x پلس 7 جیس ٹوئرنٹس غور کریں تو اب ہم ابھی اس کے فیکٹرز اس کے پوسیبل نہیں ہیں اس کے مزید فیکٹرز بن سکتے ہیں لیکن اس کے نہیں بن سکتے اس کے بھی نہیں بن سکتے لیکن بعض پیسٹنز ایسے بھی آئیں گے جن کی یہاں پر فیکٹرزیشن ممکن ہوگی جیسے یہ اگر 3 پر غور کرتے ہیں 3 وانیس 3 تو اس سے 5 نہیں آسکتا اسی طرح 7 وانیس 7 تو اس سے ابھی 5 نہیں آسکتا تو اس کی فیکٹرزیشن یہی ہے اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس x²-4x into x²-4x-1 اور یہ ہے-20 ڈیسٹویٹس غور کریں تو یہاں پہ x²-4x اس کے پاس بھی ہے اور x²-4x اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس جو ہے کونسٹنٹ نمبر نہیں ہے تو اس سے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیسٹویٹس ہم وہی میتھنٹ یوز کریں گے let y is equal to x²-4x ڈیسٹویٹس ہم نے x²-4x کی جگہ پہ وائے لگا دیا ڈیسٹویٹس ہم نے x²-4x کی جگہ پہ وائے لگا دیا تو یہ آگیا کہ y²-1 اور یہ مائنس 20 آگیا اب یہ y کو اندر ہم نے ملٹیپل کر دیا تو یہ آگیا کہ y²-1-20 اب یہ قوارٹیٹی کا ایکسپریشن مانگی ہے ہمارے پاس جس کے فیکٹرز بنا سکتے ہیں تو اس میں کونسٹنٹ نمبر ہمارے پاس 20 ہے 20 کے ہم نے فیکٹرز بنائے وان ملٹیپل بے 20 اس پر 20 ٹو ٹینز آر 20 اور فور فائیز آر 20 ڈیسٹویٹس یہ بھی مائنس کی علامت ہے یہ بھی مائنس کی علامت ہے جب یہ صورتحال ہو تو ہمارے پاس یہ بڑا فیکٹر مائنس کا آئے گا اور چھوٹا پلاس کا ایک مائنس کا فیکٹر بنے گا ایک پارڈ مائنس کا بنے گا اور ایک پلاس کا بنے گا تو ڈیسٹویٹس کیونکہ ان دونوں علامتوں کو ملٹیپل کرنے سے یہ والی علامت آنے چاہیے اور بڑی رقم کی علامت یہ والی آنے چاہیے اس لیے جو بڑی ویلیو وہ مائنس کی ہوگی اور جو چھوٹی ویلیو وہ پلاس کی ہوگی تو یہ فور منٹیپل بے فائیز اکل تونٹی تو ڈیسٹویٹس فائیز جو ہے یہ مائنس کا ہوگا اور فور جو ہے یہ پلاس کا ہوگا یوں ہمارے پاس مائنس فائی کو آپ لکھ سکتے ہیں مائنس فائی بے پلاس فور بے ان کو جب ہم ایڈ کریں گے تو مائنس کہا ایک کب آئے آئے گا اور جب ہم ان کو ملٹیپل کریں گے تو مائنس ٹوئن٠ی ، وی سکر آئے گا اور باہر والی ولے کو غور کریں ان کو ملٹیپل کریں تب بھی مائنس ۹ وی سکر آتا ہے پہلی دو ولے سے وائی کھومن آ گیا بریکٹ میں آ گیا wetiles ۔ یہاں سے فور کھومن آگیا یہ بھی آگیا Полا اب ہم نے وائی مائنس فائیز جو ہے کھومن لیا تو یہ آگیا y-5 باقی جو value بچی ہے وہ y-4 ہے تو ہیوں آگیا y-5 into y-4 اب ہم نے put کر دینا ہے y کی جگہ پر x-4x dx2رینٹس تمہارے پاس value بن گی x-4x-5 into x-4x-4 اب یہ جو 5 کو ہم gore کریں پہلے part پر پہلے factor پر تو dx2رین gore کریں تو یہ 5 ہے constant number تو 5 کی factors بن سکتے ہیں 1 کو 5 سے multiple کریں تو 5 آتا ہے اور یہی اس کے factors ہیں کیونکہ جب ہم اس کو 5 میں سے 1 minus کریں گے تو 4 آئے گا تو dx2رینٹس یہ بھی minus کا ہے یہ بھی minus کا ہے تو ہم نے پیچھے بھی یہی بتایا کہ minus ایک ہوگا اور ایک plus کا ہوگا کیونکہ ان دونوں لامتوں کو multiple کرنے سے یہ والی لامت آنے چاہیے تو یہ ایک minus کی آگئی اور ایک plus کی آگئی تو بڑا factor minus کا ہوگا چونکہ یہ درمیانی value minus کی ہے dx2رینٹس یہ آگیا x کے minus 5x plus x minus 5 یہ minus 4x کو ہم نے لکھ دیا minus 5x اور plus x اسی طرح اس پہ غور کیا یہ 4 ہے تو 1 کو 4 سے multiple کیا 4 آگیا 2 2s آر 4 تو dx2رینٹس اس کے یہی دو factor بنیں گے کہ 2 کو 2 میں add کرنے تو 4 آتا ہے کیونکہ یہ minus کا ہے اور یہ plus کا ہے جب یہ والی علامت plus کی ہو تو دونوں factor یہ minus کے ہوتے ہیں یا plus کے اور یہ اس نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ minus کی ہوں گے یا یہ plus کے جب یہ plus کی علامت ہے اور یہ minus کی تو دونوں جو ہے ہمارے پاس value جو ہے وہ minus کی آئیں گے اب یہ مارے پاس آگے x کے minus 2x minus 2x plus 4 اب ہم اس value پر work کریں تو یہاں پر x common آگیا تو یہ آگے x into minus 5 یہاں سے کچھ common ہی نظر آرہا تو پھر ہم 1 common لیتے ہیں اور یہاں پہ آگے plus 1 تو یہ آگے bracket اندر x minus 5 اسی طرح ہم نے یہاں سے x common لیا تو یہ آگے x minus 2 یہاں سے minus 2 common لیا تو یہ آگے x minus 2 یہاں پر یہ بڑی bracket نہیں لگائیں گے تو یہ سوال غلط ہو جائے گا اور اس سے آگے آپ نے کچھ نمبر کٹ سکتے ہیں کٹ جائیں گے بلکہ اس لئے یہاں پر بڑی bracket لگا نہیں ہے اب یہ ہم نے ایک دفعہ x minus 5 لکھ دیا اور ایک دفعہ ہم نے x plus 1 لکھ دیا اس نے x minus 2 آگیا اور یہ دونوں کے x minus 2 ہے تو یہ آگے x minus 2 x minus 2 تو یہ ہمارے پاس جو ہے آنسر آگیا x minus 5 into x plus 1 into x minus 2 into x minus 2 یہاں پر ساری values آپس میں multiplied ہو رہی ہیں اور یہ ہی اس کی factorization ہو گئی